آج کے وڈیو میں ہم بات کریں گے کلش اسمان کے بولم منتری فور کے ٹریلر ون کے بارے میں اس ٹریلر میں اب تک جتنے بھی اسمان صاحب کے مشکلات گزری ہیں پچھلے تین سے چار اپسوڈز میں وہ سب دکھائی گئی ہیں اور اسمان صاحب کس کس جان میں پھنسے اور کیسے پھنسے ایسا ہی کچھ دکھائی گیا ہے ٹریلر میں وڈیوز کے ساتھ ساتھ اسمان صاحب کے پرجوش آواز سنائی دیتی ہے اور اسمان صاحب آنے والی اپسوڈز میں آپ کو بالکل مختلف دکھائی دیں گے کیونکہ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ اسمان صاحب صرف مشکلات سے دو چار ہیں اور کسی بھی منصوبے میں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں ٹریلر کے بارے میں کہ ٹریلر میں کیا کچھ دکھائی گیا ہے ٹریلر کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں لیف کے قلعے میں اسمان صاحب اور سردار یاکوب آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ سردار یاکوب اسمان صاحب سے بیعت لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے اسمان صاحب کی آواز گنچتی ہے ظالم طاقت کے لیے سب کچھ کرتا ہے اور مظلوموں کا خون بغیر سوچے سمجھے باہتا ہے ہم نے لا تعداد ظالموں کا سامنہ کیا ہے اس کے ساتھ یہ ہم ویشیوں کے سربراہوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے سونے کے لیے اسمان صاحب کو پچھلی اپسوڈ میں دھوکہ دیا تھا اسمان صاحب کہتے ہیں ہم نے منافقوں کو ان کی منافقت سمیت کچھل کے رکھ دیا اس کے ساتھ یہ ہمیں پچھلی اپسوڈ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پہ اسمان صاحب نے بزندینیوں کو نیستو نابود کر دیا تھا اسمان صاحب مزید کہتے ہیں مسلمانوں کو حاصل ہونے والی زمین ظالموں کا مسکل نہیں بن سکتی اور دھوکے بازی پر مشتمل کوئی بیچال ہمیشہ تک کے لیے جاری نہیں رہ سکتی ان الفاظ کے ساتھ ساتھ ہمیں سردار یاکوب دکھایا جاتا ہے جس نے پچھلی تینے پیسوڈ میں مسلسل اسمان صاحب کو بہت سے دھوکے دیئے ہیں اسمان صاحب کہتے ہیں کچھ لوگ خود کو بہت بڑا اور اکل مند تصور کرتے ہیں جال بچھا کر ہمارے خاتمے کا انتظار کرتے ہو بیڑیا جان میں پھنس جانے کے بعد دل سے بچ نکلنے کا نہیں سوچتا بلکہ اپنا بدلہ لینے کے بارے میں سوچتا ہے میں اپنی چال چل چکا ہوں اب تم سب کے حساب دینے کا وقت ہے اس ٹریلر سے ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ اسمان صاحب نے پر تمام دشمنوں کو پہچان لیا ہے اور کب کس نے کس موقع پر اسمان صاحب کو دھوکہ دیا منافقت کی اسمان صاحب سب کو جان چکے ہیں اب وہ ان سب سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں جیسا کہ ہم نے ٹریلر میں ان کے جذبات کو سنا آنے والے اپسوڈز میں اسمان صاحب کے منصوبے کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اور اب ان کے دشمنوں کا برا وقت ہوا چاہتا ہے جیسا کہ اسمان صاحب نے کہا کہ میں اپنی چال چل چکا ہوں آپ کے خیال میں اسمان صاحب کی کونسی وہ چال ہے جو اسمان صاحب نے پسلی تین اپسوڈز میں سے کسی ایک اپسوڈ میں چلی مگر ہم یا آپ اسے واضح طور پر نہیں دیکھ سکے اگر آپ اس چال کے بارے میں جانتے ہیں تو کومنٹ کر کے بتائیے گا انشاءاللہ اس چینل پر ہم سلاودین ایو بی سیریز کو بھی کور کریں گے ترٹین اف نومبر سے انشاءاللہ سیریز سٹارٹ کر دی جائے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کریں